پچھلے ہفتے وینس ڈائریکٹ ہو چکا تھا جو کیپریکونین کے لیے بہت مفید پلانٹ ہے جب بھی وہ اچھا ہوتا ہے کیپریکونین کے لیے کیریئر فلرش کرتا ہے فائننشل سٹیبلیٹی آتی ہے نئی اپرچنیٹیز آتی ہے اس ہفتے پندرہ سپٹمبر کو مرکری بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے کیپریکونین سکسیسز میں مزید گروت آئے گی جو شورٹ ٹنگ پلانٹ آپ کے لیے فیوریبل ہوئے ہیں ان کے عوض بہت حد تک آپ کے زخموں پر مرہم آ جائے گا اور آپ سکسیسز میں مزید گروت آئے گا اسلام علیکم کیپریکونینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ بارہ سپٹمبر سے لے کر سو آنگ جو ایٹین تھا سپٹمبر تک چھ سات دن آپ کے سامنے آئیں گے اس میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کئی طرح سے آپ کو فیور کرتی ہوئی نظر آئیں گے پچھلے ہفتے وینس ڈائریکٹ ہو چکا تھا جو کیپریکونین کے لیے بہت مفید پلانٹ ہے جب بھی وہ اچھا ہوتا ہے کیپریکونین کے لیے کیریئر فلرش کرتا ہے فائنینشل سٹیبیلٹی آتی ہے نئی اپرچنیٹیز آتی ہے اور وہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے پچھلے ہفتے کیونکہ وہ آخری دن ڈائریکٹ ہوا تھا تو اس ہفتے اس کی مچورٹی آپ کو مزید اور اچھے انداز سے دیکھنے کو ملے گی اس ہفتے پندرہ سپٹمبر کو مرکری بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے کیپریکونین سکسیسز میں مزید گروت آئے گی کن کن سیکٹرز میں آئے گی ابھی تفصیل بیان کرو تیسری جو پوزیٹیوٹی آپ کے لیے میسر ہے ان سات دنوں میں وہ نئے چاند کی شکل میں ہے ربیول اول کا چاند سولہ سپٹمبر کو آپ کے لیے آپ کے نائنٹھ اینگل پر اپیئر ہوگا وہ الگ سے آپ کے لیے سپیچوالیٹی، ایموشنل سیٹسفیکشن، پیس آب مائنڈ، سینسیٹیوٹیز، ریکاوری، ڈر کا خاتمہ، انگزائیٹی کا خاتمہ یہ ممکنات پیدا کرے گا جو پیٹر ریٹو گریڈ ہے، سیٹرن ریٹو گریڈ ہے ان دونوں کی ریٹو گریشن اپنے اندر جو کچھ نیگٹیوٹیز چھپائے ہوئے تھی جو شورٹ ٹم پلینٹس آپ کے لیے فیوریبل ہوئے ہیں ان کے عوض بہت حد تک آپ کے زخموں پر مرہم آ جائے گا آپ ایجنڈاز پورا کر سکیں گے، ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز، ریلیشنشپ، اوبرسیز ٹرابلنگ، کیریئر فیسلیٹیز، اپرچنیٹیز، ریوارڈز یہ سب ایکسپیکٹیڈ ہے مارس آپ کے ٹینتھ اینگل پر ہے، مارس کا ٹینتھ اینگل پر ہونا آپ کو تمام طرح کے سیل اینڈ پرچیزنگ، فیسلیٹیز، سپورٹ، ڈیل میکنگ، کمپیٹیشن سکلز یہ سب دے رہے ہیں کسی طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے جو لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم دونوں صورتوں میں آپ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے کسی طرح کی اپنا حق مانگنا ہے تو یہ ایکسپیکٹی ہے اگر آپ کو اپنی نیم کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی کسی پروجیکٹ کے لیے کچھ آغاز کرنا ہے، انیشیٹیوز لینے ہے، یہ ایکسپیکٹی ہے اگلی خبر سنیے، وینس آپ کے لیے پچھلے ہفتے ڈائریکٹ ہوا اور وہ ایک اچھی فارم میں ہے اس کی اچھی فارم آپ کے کیریئر کو سپورٹ کرے گی، آپ کی لف لائف کو بہترین کرے گی، آپ کے نئے ریلیشن بلٹ ہو سکیں گے لوگوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، کولیگز کے درمیان زیادہ فرینکنیس ہوگی، ذہنی ہم آگی ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو وے میں رویہ پروڈیوز کریں گے، آپ کے خود کے اندر بیوٹی لونگ نیچر آئے گی آپ زیادہ اچھے انداز سے اپنے رشتوں کو نبھا سکیں گے، زیادہ اچھے انداز سے اپنی ڈیوٹیز کو نبھا سکیں گے زیادہ دلچسپی کے ساتھ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کوششیں کر سکیں گے ابھی جب مرکری ڈائریکٹ ہوگا سولہ تاریخ کو تو آپ کے نائنٹھ اینگل پر ہے اور نائنٹھ اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے تمام عقلی ذہنی کمیونکیشن کے کام کرنے والے لوگ اپنے میکسیمم پر ہوں گے یہ دوہزار تائیس کا بیسٹ فیز ہوگا جب آپ کو نئی کریشنز، آئیڈیا میکنگ، وی آؤٹس، کمیونکیشن سکیلز، رائٹنگ سکیلز، ایکسپلینیشنز، کونسنٹریشنز یہ سب ملیں گی اس کے عوض ہائر ایڈیوکیشن آسان ہوگی، اس کے عوض چیزوں کو سیکھنا آسان ہوگا، اس کے عوض معاملات کو سمجھنا آسان ہوگا، اس کے عوض نئے پلانز پر کام کرنا زیادہ ایکوریٹ ہو سکے گا اس کے عوض لاس لیولز کم ہوں گے، اس کے عوض زندگی میں نکھار پیدا ہوگا، مچوٹی کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، فل بلیوز کے ساتھ مرکری کا ڈائریکٹ ہونا آپ کی صحت کو بھی سود مند کرے گا، آپ کی پریکٹیکل اسکیلز، آپ کا سٹیمنہ، آپ کی پرفارمنس ایکٹیوٹیز بڑھیں گے آپ کی نفسیاتی دباؤ، حساسیت، ڈر، اداسی، آئیسولیشن، اس میں بھی کمی آئے گی مرکری کے طاقتور ہو جانے سے آپ کے اندر ایسی مچوٹی پیدا ہوگی جو وقت آنے سے پہلے ہی سمجھ سکے گی مرکری کے خرابی کہاں آ سکتی ہے اور اسے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے مطلب یہ کہ آپ دو راہے سے ہٹ جائیں گے، دوہری سوچوں سے ہٹ جائیں گے، دوہرے فیصلوں سے ہٹ جائیں گے بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیجن لیں گے، یا تو کریں گے یا تو چھوڑیں گے، بیچ کا کوئی رستہ اختیار نہیں کریں گے اچھا دیکھتے ہیں، کل کر لیں گے، فلان آدمی مل جائے تو کر لیں گے، فلان سہارا مل جائے تو کر لیں گے یہ والی کنڈیشنز نہیں آئیں گی، کیپنک آڈینز، اس کے علاوہ سورج آپ کے نائنٹھ اینگل پر ہے یہ ایک ایک اچھا پوزیٹیو پوزیشن آف سن، جو آپ کے لیے کرج پیدا کرے گا، جو آپ کے لیے لوسز کی ریکاوری پیدا کرے گا جو آپ کے جو انہاریٹنس والے پرابلم ہیں، اس میں سے آپ کو نکالے گا اس کی وجہ سے آپ اپنے اندر زیادہ رسک ٹیکنگ، زیادہ اعتماد کے ساتھ رسک لے سکیں گے ملٹی ٹاسکنگ کر سکیں گے اور اس طرح کی دیگر چیزیں جس میں آپ فرس ٹائم کسی کام میں انوالو ہو کر اپنی کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو وارم ویلکم ملے گا، ان ٹریکس پر چلتے ہوئے آپ اپنی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے آپ کے لئے نیو مون ہے وہ بھی نائنٹھ آنگل پر ہے یہاں آپ سپیرچالیٹی، یہاں آپ بیوٹی لونگ نیچر، یہاں آپ پیشن، سپیرچال سائیڈ کا سٹرانگ ہونا، بلیوز کا سٹرانگ ہونا سو اوورال دیکھا جائے تو آپ کے لائف میں سیلز اور پرچیزنگ، کمپیٹیشن، کانفیڈنس لیول، ہائر ایڈوکیشن، اوورسیز ٹرابلنگ، لف لائف اور آپ کی فیزیکل سٹیمنا یہ سب مجھسر ہیں اب یہی چیزیں تو چاہیے ہوتی کامیابی کے لیے، آپ نے اپنی پرسنیلیٹی پہ کام کرنا ہے، فائنینس پہ کام کرنا ہے، فیملیز کی ڈیوٹیز نبھانی ہے، کیریئر پرفارم کرنا ہے، ٹرابل کرنا ہے، ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کرنی ہے، لف لائف میں کچھ دیسیجنز لینے، ایڈوکیشنگ کرنی ہے، لف لائف میں کچھ دیسیجنز لینے، مجھے لگتا ہے کہ ایک ایورج کیپریکونین بھی ہوگا، تو آئیڈیل ریوارڈز حاصل کر سکے گا، بہترین قسم کی کامیابیاں آسانی سے لمبے افسطہ کے لیے، جو لوگ اپنے ارادوں سے، اپنے بلیو سے، اپنی اویلیبل ریسورسز سے ہی کامیابیاں حاصل کر جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھیں نا، یہ جو دن کا تلو ہونا ہے، مفت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذمہ لگا رکھا ہے، وہ ایک سرٹن روٹ، تائم پر دن تلو کر دیتا ہے، روشنی میسر آ جاتی، روشنی میسر آنا کوئی معمولی بات تو نہیں، اگر روشنی نہ میسر آئے، تو بہت سارے آپ کو انیچرل ٹائپ کے پروسس کر کے تھوڑی سی روشنی بنانی پڑے گی، جبکہ وہ نیچرلی مفت میں مل جاتی، اگر روشنی ملنا آپ کے لیے زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے، اگر رات کا تلو ہونا آپ کے لیے آرام کی سہولت پیدا کرتا ہے، اگر پلینٹس کا ڈائریکٹ ہونا آپ کے لیے فرینڈلی بیہیو کرتا ہے، تو اس وقت انہی رولز کے مطابق آپ کو آؤٹ آف سیون پلینٹس، فائی پلینٹس سپورٹ کرنے۔ تو امید یہی ہے کہ یہی نعمتیں، یہی ڈائریکٹ فیلنگز، یہی سپورٹ آف پلینٹس آپ کے لیے اچھے ٹائم کا آغاز کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر ویل ہے، اگر آپ کے اندر پلینز ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، تو آپ یقیناً کر جائیں۔ جو لوگ کر جائیں وہ سٹرونگ کیپریکونین ہیں، جو نہ کر پائیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں پیشنٹ ایسے ماننا تو پڑے گا، آپ اسے اگنور تو نہیں کر سکتے، کہ چیزیں سب اچھی ہونے کے باوجود آپ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ ایک ویک کیپریکونین ہیں اور مسلسل وہ ویکنس بڑھ رہی ہے، اس سے رشتے علج رہے ہیں، اس سے ناکامیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سے انسلٹس پیدا ہو رہی ہیں، اس سے آپ پیچھے جا رہے ہیں تو آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے پائیں دفعہ ایک دن میں وہ آپ کے لیے بہت اچھے ریزلٹس دے گی۔ ساتھ میں بلو سفائر پہننا وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ سائنٹیفک ریمیڈی پلس پیچھو ریمیڈی مل کر آپ کے لیے ایک بوسٹر کا رول ادا کریں گی جس سے خیر اور برکت بھی آئے گی اور ویکنس بھی ریکوبر ہوں گی۔ لیکن سٹون جینون ہونا چاہیے پچھلے کچھ عرصے سے ہم ریسرچ کر رہے تھے ہماری ٹیم ریسرچ کر رہی تھی ہم نے بہت ڈیپ لی جا کے چیزوں کو سوچا لوگ سب کچھ سن لیتے ہیں۔ جب وہ سٹون بائے کرتے ہیں تو کیونکہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا لہذا وہ سٹون یا تو سنثیٹک ہی بائے کر لیتے ہیں یا پھر جن سٹون کو بیوٹی کے لیے یوز کیا جاتا ہے وہ بائے کر لیتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اس سے کچھ ٹیٹمنٹ آ جائیں گے جبکہ وہ ٹیٹمنٹ کے قابل نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتوں سے اپنا جو سیل پوائنٹ تھا وہ مارکیٹ کر دیا تھا ایسٹو جم اوفیشل ڈاٹ کام کے نام سے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہے جتنے بھی سٹونز ہیں جو رلائیبل لیول پر ہیلنگ کے کام آتے ہیں ہمارے جمالوجسٹ کی ٹیم جنہیں ریکٹمنٹ کرتی ہے میری پرسکرپشن ہے دنیا کے جن کونوں سے بھی وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم حاصل کر کے اس انوینٹری میں لوڈ کر دیتے ہیں آپ کو جو بھی بائے کرنا ہے وہاں سے اعتماد کے ساتھ بائے کر سکتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں تو وہ سٹون آپ کے لیے وہاں پہنچ جائے گا جو بھی ٹرانسپورٹیشن میتھرڈز آپ کی کنٹری میں ہوں گے وہ وہیں پہنچ جائے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے سورج ایک نئے انگل پر آئے گا اور اس کی یہ پوزیشن پچھلی پوزیشنوں سے زیادہ طاقتور ہوگی وہ آپ کے لیے زیادہ سہولتیں پیدا کرے گا وہ کس سیکٹر آف لائف کو مزید طاقتور کرے گا وہ تفصیل تو اگلے ہفتے بیان کروں گا اب مجھے اجازت دیجئے اگر میری یہ کوششیں آپ کو اچھی لگی ہوں اگر یہ نالج آپ کی زندگی میں اتنی سی بھی گروت کی وجہ بنے تو اپنی دعاوں میں مدھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد ر رکھئے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا آپ لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار جو سبسکرپشن کی صورت میں کیا اس سے ہماری بہت حوثہ آفزائی ہوئی کچھ دنوں میں یہ جو ایک برینڈ تھا یہ اب دبائی شکٹ ہو جائے گا تو وہاں پر بھی آپ کی محبتوں کی بہت ضرورت ہے اور ہوفولی آپ کی طرف سے یہ محبتیں ہمیں لگتار ملتی رہیں گے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے پا موسیقی